اسلام علیکم ایوٹو فیملی ویلکم ٹو زہرہ ڈیلی ولاغ آج کے ولاغ میں میں ریبیو کرنے لگی ہوں ریوار جوکے کے انسٹنٹ پنکش وائٹ گلو ماسک کا نا یہ چارکول کے ساتھ ہے یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کو یوز سے سکن ٹائٹننگ فیلنگ دیتی ہے اور پورز کلین ہوتے ہیں اور بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز موو ہوتے ہیں نا تو اس کو یوز کرنے کا طریقہ جو ہے پندرہ سے بیس منٹ کا اس کا اپلیکیشن کا ٹائم ڈیوٹیشن ہے اپلیکیشن کرنے کے بعد آپ کو اس کو پندرہ منٹ یا بیس منٹ چھوڑنا ہوگا اور بیسٹ ریزرلٹ کے لیے آپ ویک میں دو سے تین دفعہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور بیسٹ ریزرلٹ کے لیے ہے اور سلول ریزرلٹ کے لیے اگر ویکلی افتر ٹین ڈیز ٹونٹی ڈیز کے لیے ورثیبل ہے پرائس ہے اس کی ٹو ففٹی روپیز اور اگر آپ ان کی ویب سائٹ سے آف کے ڈیوریشن میں پچیز کرتے ہیں تو اور زیادہ یہ آپ کو لو پرائس میں بڑھے گا ہنڈر ایمل اس کی اندر کونٹی ہے مٹیریل کی تو میں اس کو اوپن کرنے لگی ہوں اس کا ان کا یہ ہے ساتھ میں ایک یہ ماسک اپلیکیشن کرنے کے لیے سپیچلر ہے سمودھ اور اس کی اجز بہت زیادہ سافٹ ہے بلکل ایک کولیجن وید چارکول ٹائٹنگ پورز اینڈ ڈیپ کلنزنگ اس کا یعنی کہ مین فنکشن یہ ہے بلیک پیل آف ماسک ہے مین اس کا یعنی کہ ٹائٹل جیسے ہم کہتے ہیں اب میں اسے اوپن کروں گی ہاتھ پہ میں اس کو پہلے آپ کو اپلیکیشن کر کے دکھاؤں گی بٹ میں فیس کے اوپر اس کی اپلیکیشن کر کے فیس شوہ نہیں کروں گی اس کا جو ماسک کی اپلیکیشن کرنے کے بعد جو سکن کی نیجے سے کنڈیشن یا پورز میں سے وائٹ ہیڈز یا بلیک ہیڈز رموو ہوتے ہیں وہ میں ضرور آپ کے ساتھ اس کو ویڈیو میں شوئے کرتی ہوں باقی یہ ہے کہ اگر آپ نے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز رمووونگ کے لیے اس کو یوز کرنا ہے پہلے آپ اپنی سکن کو اچھے طریقے سے ایکسپلیوٹ کر لیں مطلب سکربنگ کر لیں کسی بھی اچھے سکرب کے ساتھ موسم کے اکورڈنگ جیسے ابھی موسم تھوڑا سا خوشک ہو رہا ہے تو آپ پہلے اس کو سکرب کریں اور نیم گرم پانی سے فیس واش کر کے اور پھر اس کو اپلیکیشن کریں تو اس کا زیادہ چھوزلٹ آئے گا کیونکہ بلکل نیوڈ فیس کو واش کر کے اگر آپ اپلیکیشن کر لیتے ہیں تو پورز اتنے اچھے طرقے سے نیٹ نہیں ہوں گے تو میں اس کو بھی اپن کرتی اور اس کی اندر سے دیکھتے ہیں کہ ماسک کی تھکنس اور اس کی کیٹیگری کیسی ہے مجھے ہاتھ پہ اپلائی کرنے کے لیے اتنے ہی کافی ہے فیس پہ اپلائی کرنے کے لیے میں زیادہ لوں گی اس سے یہ ہے یہ جو میرے ہاتھ میں سپیچلر ہے اس سے اپلیکیشن سے یہ ہوتا ہے کہ ایون اپلیکیشن بلکل ایون ہوتی ہے ایون میرا باہر آ رہا ہے ایون اپلیکیشن سے یہ ہے کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کہاں پہ ہم نے زیادہ لگایا اور کہاں پہ تھوڑا لگایا اب میں اس کو اپلیکیشن کرنے کے بعد اس کو چھوڑوں گی بیس سے پچیس منٹ اور ساتھ ہی جو میرے فیس کے بلیک ہیرز ایریاز ہیں وہاں میں اس کو اپلیکیشن اس کی کرتی ہوں جسنا نوز ہے چن ہے اور چیکس ہیں تو میں وہاں اس کی اپلیکیشن کر کے آفٹر ٹونٹی منٹ اس کو رموو کروں گی اور جو ٹونٹی منٹ کے بعد اس کا ریزرٹ شو ہوگا مطلب بلیک ہیرز کا تو وہ ہم کریں گے یہ کافی بھرا ہوا ہے اوپر تک ہے مطلب اس کی کونٹی اچھی ہے اس کے اندر اور یہ بہت زیادہ رننگ فارم میں نہیں ہے یہ گاڑا ہے کیونکہ زیادہ در ماسک بہت زیادہ پتلے ہوتے ہیں پیل اوپ ماسک وہ فیس پہ لگائیں تو نیک لائن تک آ جاتے ہیں تو اب بیس منٹ کے بعد میں آپ کے سامنے آفٹرینڈ بی فور کا ریزرٹ لے کے آتی ہوں اور ہاتھ پہ بھی میں ایسے جانے دوں گی تاکہ مجھے بورڈر لائن کا پتہ چل سکے کہ سکن کے سیری اور اس دمیحان والی ایری میں کتنی ڈیفرنس آ جائے اسلام علیکم ایوٹیو فیملی ویلکم ٹو زہرہ ڈیلی بلاغ آج کے بلاغ میں میں ریویو کرنے لگی ہوں ریوار جوکی کے انسٹنٹ پنکش وائٹ گلو ماسک آنا یہ چارکول کے ساتھ ہے یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کو یوز سے سکن ٹائٹننگ فیلنگ دیتی ہے اور پورز کلین ہوتے ہیں اور بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز موو ہوتے ہیں تو اس کو یوز کرنے کے طریقہ جو ہے پندرہ سے بیس منٹ کا اس کا اپلیکیشن کا ٹائم ڈیٹوشن ہے اپلیکیشن کرنے کے بعد آپ کو اس کو پندرہ منٹ یا بیس منٹ چھوڑنا ہوگا اور بیسٹ ریزرٹ کے لیے آپ ویک میں دو سے تین دفعہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور بیسٹ ریزرٹ کے لیے ہے اور سلول ریزرٹ کے لیے اگر ویکلی آفٹر ٹین ڈیز ٹونٹی ڈیز کے لیے ورثیبل ہے پرائس ہے اس کی ٹو فیفٹی روپیز اور اگر آپ ان کی ویب سائٹ سے آف کے ڈیوریشن میں پرچیز کرتے ہیں تو اور زیادہ یہ آپ کو لو پرائس میں بڑھے گا ہنڈر ایمل اس کی اندر کونٹی ہے مٹیریل کی تو میں اس کو اوپن کرنے لگی ہوں اس کا ان کا یہ ہے ساتھ میں ایک یہ ماسک اپلیکیشن کرنے کے لیے سپیچلر ہے سمودھ اور اس کی اجاز بہت زیادہ سافٹ ہے بلکل یہ کولیجن چارکول ٹائٹنگ پورز ڈیپ کلنزنگ اس کا یعنی کہ مین فنکشن یہ ہے بلیک پیل آف ماسک ہے مین اس کا یعنی کہ ٹائٹل جیسے ہیں اب میں اسے اوپن کروں گی ہاتھ پہ میں اس کو پہلے آپ کو اپلیکیشن کر کے دکھاؤں گی بھٹ میں فیس کے اوپر اس کی اپلیکیشن کر کے فیس شو نہیں کروں گی اس کا جو ماسک کی اپلیکیشن کرنے کے بعد جو سکن کی نیجے سے کنڈیشن یا پوز میں سے وائٹ ہیڈ یا بلیک ہیڈر مووو ہوتے ہیں وہ میں ضرور آپ کے ساتھ اس کو ویڈیو میں شوئے کرتی ہوں باقی یہ ہے کہ اگر آپ نے بلیک ہیڈر اور وائٹ ہیڈر مووونگ کے لئے اس کو یوز کرنا ہے پہلے آپ اپنی سکن کو اچھے طریقے سے ایکسپلیوٹ کر لیں مطلب سکربنگ کر لیں کسی بھی اچھے سکرب کے ساتھ موسم کے اگارڈنگ جس طرح بھی موسم تھوڑا سا خوشک ہو رہا ہے تو آپ پہلے اس کو سکرب کریں اور نیم گرم پانی سے فیس واش کر کے اور پھر اس کو اپلیکیشن کریں تو اس کا زیادہ چھرزلٹ آئے گا کیونکہ بلکل نیوڈ فیس کو واش کر کے اگر آپ اپلیکیشن کر لیتے ہیں تو پورز اتنے اچھے طریقے سے نیٹ نہیں ہوں گے تو میں اس کو بھی اوپن کرتی اور اس کی اندر سے دیکھتے ہیں کہ ماسک کی تھکنس اور اس کی کیٹیگری کیسی ہے مجھے ہاتھ پہ اپلائی کرنے کے لئے اتنے ہی کافی ہے فیس پہ اپلائی کرنے کے لئے میں زیادہ لوں گی اچھا اس سے یہ ہے یہ جو میرے ہاتھ میں سپیچلر ہے اس سے اپلیکیشن سے یہ ہوتا ہے کہ ایون اپلیکیشن بلکل ایون ہوتی ہے یہ میرا باہر آ رہا ہے ایون اپلیکیشن سے یہ ہے کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کہاں پہ ہم نے زیادہ لگایا اور کہاں پہ تھوڑا لگایا اب میں اس کو اپلیکیشن کرنے کے بعد اس کو چھوڑوں گی بیس سے پچیس منٹ اور ساتھ ہی جو میرے فیس کے بلیک ہیڈز ایریاز ہیں وہاں میں ان کو اس کو اپلیکیشن اس کی کرتی ہوں جسنا نوز ہے چین ہے اور چیکس ہے تو میں وہاں اس کی اپلیکیشن کر کے آفٹر ٹونٹی منٹ اس کو رموو کروں گی اور جو ٹونٹی منٹ کے بعد اس کا رزولٹ شو ہوگا مطلب بلیک ہیڈز کا تو وہ ہم کریں گے یہ کافی بھرا ہوا ہے اوپر تک ہے اس کی کونٹی اچھی ہے اور یہ بہت زیادہ رننگ فارم میں نہیں ہے گاڑا ہے کیونکہ زیادہ ماسک بہت زیادہ پتلے ہوتے ہیں پیل آف ماسک وہ فیس پہ لگائیں تو نیک لائن تک آ جاتے ہیں تو اب بیس منٹ کے بعد میں آپ کے سامنے آفٹر اینڈ بی فور کا ریزرٹ لے کے آتی ہوں اور ہاتھ پہ بھی میں ایسے جانے دوں گی تاکہ مجھے بارڈر لائن کا پتہ چل سکے کہ سکن کی اس ایری اور اس درمیحان والی ایری میں کتنی ڈیفرنس آ جا ہے تو ماسک کی اپلیکیشن کو آل موسٹ ہو گئے ہیں ٹونٹی منٹ میں نے فیس کے اوپر سے ماسک رمووو کر لیا ہے اب ہاتھ کے اوپر سے آپ کے سامنے رمووو کروں گی پہلے فیس کا جو میں نے ماسک رمووو کیا ہے اس کی کنڈیشن آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا یہ یہ میرا چن ایریہ اور نوز ایریہ کا ماسک کا کٹھا ہے مطلب یعنی کہ اس کے پیچے سے کٹھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ دیکھیں اگر کیمرے کی روشنی میں آپ کو واضح نظر آ رہا ہو اور یہ سارا وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز کے ساتھ بھرا ہوئے اس کی کیٹیگری فل اچھی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوئے سارا بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ہے جو میرے نوز اور چین ایریہ سے نکلا ہے میں نے سکین کو بہت اچھ طریقے سے ایکسپلیوٹ کیا تھا مطلب سکربنگ کی تھی پھر بھی میرے فیس کے اوپر اتنی زیادہ پورز ہیں اور یہ میرے چین ایریہ کا اچھا اس ماسک کی سب سے اچھی اور جسے ہم کہہ لینا ہے کالٹی والی بات یہ ہے کہ یہ لگنے کے بعد زیادہ رننگ نہیں ہے مطلب پتلا نہ پتلا نہ ہونے کی وجہ سے یہ سکین کی اوپر سٹی کرتا ہے اور ایک موٹی لیئر بنتی ہے اتارتے وقت کم تکلیف ہوتی ہے پین لیس ہے نورمل ماسک سے جو پیل آف ماسک ہوتے ہیں اب میں یہ ہاتھ والا موو کروں گی آپ کے سامنے یہ دیکھیں اگر یہ تھوڑا سا بیٹ بھی رہ جائے گا تو بھی بہت ایزیلی ایکول اتر رہا ہے یہ دیکھیں یہ حالانگی دو سپورٹ سے بیٹ تھا مگر پھر بھی ایکول اتر رہا ہے اور سکین کی بلکل فائن لائنز اس کے اوپر آ گئی ہیں اور اب جو سب سے مین پارٹ ہے آپ کے مسئلہ شیئر کروں گی آپ کو شاید نظر آ رہا ہو کہ میرے یہاں سے اور یہاں سے سکین کا ڈیفرنس ڈیفرنس آپ کو نظر آ رہا ہوگا اچھا خاصا ڈیفرنس ہے یہاں سے اور یہاں سے یہاں سے میری ساری ڈیڈ سکین ادھر چکی ہے اور میری فائن لائنز بھی کافی جو یعنی ہاتھ کے اوپر لائنز ہوتی ہیں وہ کم ہوئی ہیں اور کافی زیادہ یہ چیز بلوئی لگ رہی ہے ساف لگ رہی ہے حالانکہ میں نے اسے بھی واش نہیں کیا اگر میں اسے واش کروں گی اور زیادہ بیٹر رزلٹ آئے گا اچھا کوئی بھی پیل آف ماسک آپ یوز کریں یا کوئی بھی آپ نیچرل ریمیڈی ماسک یوز کریں جسے ایگ ہے یا کوئی بھی اور ماسک آپ یوز کر رہی ہیں اس کے بعد آپ ہر حال میں اپنے چہرے پر آفٹر ماسک کی اپلیکیشن کے کوئی سیرم موسٹرائزر ضرور لگائیں گے میں اس کوئی ڈی کریم ضرور لگائیں گے سکین کے اوپر ٹائٹنس آتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری سکین کے اوپر ہارڈنس آجاتی ہے کافی زیادہ جسے کریکس پڑھتے ہیں جیسے موسم رب ڈائے ہے تو اس اصحاب سے ہمیں کوئی نہ کوئی سیرم کی اپلیکیشن ضرور یا کریم کی اپلیکیشن ضرور کرنے چاہیے تاکہ ہماری سکین موسٹرائزنگ لیول کیونکہ ماسک موسٹرائزنگ لیول تھوڑا سا کم کرتا ہے ہنڈر پرسنٹلی اور ماسک اتارنے کے بعد فیس واش کریں اور اس کے بعد آپ اپنے چیرے پر سیرم یا کوئی بھی ڈائے کریم ضرور اپلیکیشن کریں جیسے ابھی ونٹر ہے تو میں اس وقت ٹریول اور اورگینک ٹریول کا یہ یوز کر رہی ہوں مجھے نام لینے میں پرابلم ہو رہی ہے ان کا یہ یوز کر رہی ہوں ڈرل اینڈ ڈرائی سکین کے لئے مگر جس رب ونٹر ہیں میں نے ماسک اتار دیا ہے اپنے چینل پر دیچ کیوں انتہائی اچھا اور ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے ان کا اکنی سیرم اس قدر اچھا ہے کہ میرے آفٹرینڈ بفور کہ میں نے ریزلٹ اب شیئر کرنے ہیں بہت جلد اپنے ویڈیو میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں گے کس قدر میرے دانوں میں فرق پڑا ہے اور سیکنڈلی اس کا ایک ڈروپ پورے فیس پر بہت جلد اپنے ویڈیو میں بہت فائن اپلیکیشن ہو جاتی ہے اس کو مجھے یوز کرتے ہوئے تقریباً دو ماہ ہو گئے ہیں اور ابھی تک اس کی آپ ہاف بوٹل ہی ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں یہ ماسک میں نے ریموو کیا ہے تو فل فیس کے اوپر میں یہ فیس پوش کر کے اچھا طریقے سے یہ اپلیکیشن کروں گی جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ سبسرائب کریں فالو کریں دو میرے دیکھئے گا اللہ حافظ